ہیلو ایرون دیسی راشے جانگیر اینڈ ویڈچول ایڈوکیشن پوائنٹ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ یونیورسٹی لیول پر اپنی اسائنمنٹ سبمیٹ کرتے ہیں تو اس کو پروپر طریقے سے فارمیٹ کیسے کہیا جاتا ہے تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جب بھی آپ کو یہ اسائنمنٹ لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو پیج سائز ہے وہ کیا ہے اے فور ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مارجن دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس مارجن ہے وہ کیا ہو نارمل ہو جب آپ نے یہ میک شور کر لینا ہے تو اس پہ سب سے پہلے آپ نے اسائنمنٹ کا کیا رکھنا ہے ٹائٹل رکھنا ہے تو آپ نے یہاں پہ سٹائل کیا آکے کسٹمائز کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے فاؤنڈ فیملی اور فاؤنڈ سائز چینج کیا ہے جیسے لیٹس پوز یہاں پہ میں نے ٹونٹی سائز کیا اور اس کو میں نے سینٹر میں لے کیا اور کلر میں نے بلیک کر دیا ہے یہ سیٹننز کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ اپنی اسائنمنٹ کا ٹائٹل لکھیں گے جیسے یہاں پہ میں اپنی اسائنمنٹ کا ٹائٹل لکھ رہا ہوں جیسے یہ ٹاپک مشین لرننگ کا ہے یا سبجیکٹ مشین لرننگ ہے تو یہاں پہ میں اپنی اسائنمنٹ لکھوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ اسائنمنٹ ٹائٹل لکھنے کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں پہ جو میرا ٹائٹل میں نے کسٹمائز کیا تھا اس کو میں یہاں پہ سیلیٹ کروں تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ٹائٹل ہے وہ یہاں پہ اپلائے ہو گیا ہے اس ٹیکسٹ پہ تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنا نام لکھنا ہے یعنی کہ کون سا سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹ لکھ رہا ہے جیسے محمد جوال اپنی اسائنمنٹ سمیٹ کر رہا ہے اور ساتھ میں بریکٹس میں آپ نے اپنا ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا یونیوریسٹری کا ریجسٹریشن نمبر ہے یا رو نمبر ہے وہ آپ نے منشن کرنا ہے اب آپ نے جو نیم ہونا ہے نیم کوشش کرنی ہے کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوں کیپٹل لیٹرز میں ہوں تو یہاں پہ آپ نے سٹائلز اپلائے کرنے اور سٹائلز اپلائے کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے سنٹر میں لے کے جانا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے اپر کیس میں کر دینا ہے ہم یہاں پہ یونیورسٹی کا لوگو یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یونیورسٹی کا لوگو آگیا اب اس کو ہم نے بلیک ان وائٹ کرنا ہے تو فارمیٹ میں آکے یہاں پہ میں نے چوز کر لیا یہاں پہ فرسٹ والا تو یہاں پہ یونیورسٹی کا بیک گرانڈ میں نے یونیورسٹی کا لوگو میں نے بلیک ان وائٹ کر دیا اب اس کے بعد میں ہم پہ نے ٹیچر کا نام لکھنا ہے جس کو میں نے سمیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا سمیٹڈ ٹو تو یہاں پہ تیچر کا نام لکھوں گا تو یہاں پہ میں نے تیچر کا نام لکھ دیا اور اس کے بعد میں نے سبجیٹ کا نام لکھنا ہے اب سبجیٹ کا نام جیسے مشین لرنے گا ہے تو یہاں پہ میں سبجیٹ کا نام لکھوں گا مشین لرنے اور یہاں پہ دیکھیں کہ جو نیم ہے تیچر کا اور جو سبجیٹ کا ہے اس کو ہم نے اپر کیس کر دینا ہے اور اس کو آپ نے بول نہیں کرنا تیچر کے نیم کو بھی بول نہیں کرنا اور سبجٹس کے نام کو بھی بول نہیں کرنا لاسٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ date mention کرنی ہے جیسے آج date ہے 8 تو یہاں پہ میں نے 8 میں 2021 یہاں پہ میں نے date mention کر دی اور اس کو میں نے بول کر دیا اب اس سارے ٹیکس کو select کریں اور اس کے جو spaces ہیں اس کو remove کر دیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ آگیا information آگی assignment کے پارے میں اب اس کے بعد ہم نے department کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد university کا نام لکھنا ہے تو اب جیسے department of computer science ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا department of computer science اور اس کے بعد یہاں پہ میں university کا نام لکھوں گا تو یہاں پہ میں لکھوں گا university of engineering and information technology اور اس کے بعد campus کا نام لکھوں گا campus lahore campus ہے تو یہاں پہ lahore پاکستان تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ایک line میں لکھیں اس کو multiple lines میں لکھیں جیسے آپ دیکھیں کہ university کا نام میں نے کیا کیا ہے تین سے چار lineوں میں break کر لیا ہے تو آپ ایک line میں نہ لکھیں اس کو تین یا چار lineوں میں break کر لیں اب اس کے بعد اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے upper case میں کرنا ہے تو اب یہاں پہ اس کو capital letters میں کرنا ہے اور اس کا style میں نے تھوڑا سا different رکھا ہے اور یہاں پہ اس کو آپ center میں لکھیں اور اس سارے کو select کر کے اس کو upper case کر دیں اب یہاں پہ اس کو upper case کیا اب اس کو ہم نے سب سے نیچے کی طرف لے کے جانا ہے یعنی کہ page کے بالکل bottom پہ لے کے جانا ہے تو یہاں پہ آخری line ہو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو stop کرنا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد ہم نے line کرنی ہے تو یہاں سے آپ border میں آئیں گے اور top border اس کو sign کر دیں گے تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ front page بن گئے اب اس کے بعد front page کے بعد ہم نے اس کا کیا کرنا ہے کہ content لکھنا ہے یہ اب آپ کو front page نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ ہم نے page کو یا section کو break کر لینا ہے section کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو next section میں changes کروں گا وہ اس پہ apply نہیں ہوں گی اسی طرح میں ایک اور section break کر لیتا ہوں تھا کہ اس section میں ہم table of contents generate کریں گے بعد میں اب یہاں پہ پہلا جو section ہے let's suppose آپ assignments میں جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کی heading بنانی ہے تو یہاں پہ پہلا جو heading ہوگا وہ ہمارا main heading ہوگا تو جو main heading ہوتا ہے اس کو ہم assign کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے heading 1 ہے اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ upper case میں نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا ہمارے پاس first letter chapter جا ہے وہ capital ہوگا اب اس کے بعد یہاں پہ آپ نے text لکھنا ہے تو یہاں پہ میں randomly کچھ text generate کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے random کچھ text generate کروایا اب اس پہ ہم نے times new roman apply کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ایک new style create کر لیتے ہیں اور اس style کو کوئی بھی اپنا نام دے سکتے ہیں جیسے میں text دے رہا ہوں اور اس کو ہم modify کر لیتے ہیں اب اس کو ہم نے پورے پورے text کو assign کرنا ہے times new roman اور یہاں پہ 12 size اور paragraph میں جا کے یہاں پہ آپ نے make sure کرنا ہے کہ جو text ہے وہ justified ہو اور ان میں spacing line spacing جو ہے وہ 1.5 ہو اور سارے text کو آپ select کریں اور select کرنے کے بعد اس پہ apply کر دیں یہ جو ہم نے ابھی style بنایا ہے اب اس کے بعد یہ ہمارے پاس introduction کا section آ جائے گا اور اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کے بعد sub heading آ سکتی introduction میں ہم let's suppose machine learning کی types لکھ رہے ہیں تو اب یہاں پہ types of machine learning یہ sub heading ہے کس کی introduction کی تو جب sub heading ہوگی تو ہم select کیا کریں گے heading to select کریں گے تو یہاں heading to اور اسی طرح اس کو بھی modify کر لیں اور اس کو آپ یہاں پہ style دے دیں اور اس کا color change کر دیں اور یہاں سے اس کو bold کر دیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ گیا heading to آ گئی اب اس کو آپ یہاں پہ جیسے machine learning کی تین types ہوتی ہیں supervised learning unsupervised learning اور اس کے بعد reinforcement learning تو اب اس کو اپنے bullet points میں لکھنا ہے تو اب اس کو آپ ڈیفرنٹ رہیں کہ آپ اس کو number بھی assign کر سکتے ہیں اور dots بھی assign کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کوشش کریں کہ ڈارٹ ہو اور ان میں آپ نے جو paragraph spacing ہے اس کو remove کر دینا ہے اب اس طرح آپ نے تیسری heading اس کی sub heading بنانی ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ sub heading heading 2 کی ہوگی تو ہم اس کو کیا بنا لیں گے heading 3 بنا لیں گے تو اب یہاں پہ میں اس کو واپس آتا ہوں اور یہاں پہ میں let's suppose supervised learning کے بارے میں detail لکھنا چاہتا ہوں تو میں heading دوں گا اور اس کے بعد اب میں نے select کرنا ہے کیا heading 3 کیونکہ یہ اس کی sub heading ہے اب یہاں پہ اس کو میں modify کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں یہاں پہ میں نے apply کر دیا اس کو اب اس کے بعد اگر آپ کچھ اور لکھیں گے let's suppose آپ background لکھ رہے ہیں تو آپ پھر heading 1 select کریں گے کیونکہ وہ ان کے انڈر نہیں آئے گی وہ ایک الارگ سے main heading ہوگی تو اب یہاں پہ ہم نے main heading بنائی ہے پھر sub heading بنائی ہے پھر اس کے بعد sub heading دی ہے اگر آپ نے number apply کرنے ہو تو آپ یہاں پہ یہ format apply کریں گے ہر heading کو کیا ہوگا کہ number assign ہوں گے جیسے اب یہاں پہ 1.1 پھر اس کی sub heading ہے تو 1.1.1 ہر ایک heading کو کیا کیا ہے ہم نے number assign کر دی ہے اب اسی طرح آپ نے اگر assignments کو آپ کو ضرورت آیا ہے کہ آپ نے table generate کرنے ہے یا table insert کرنے ہے تو آپ یہاں پہ table کی row جو ہیں وہ specify کر سکتے ہیں 0.3 inch یہاں پہ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ cell میں آپ نے ہر value کو کیا کرنا ہے center میں لکھنا ہے تو یہاں پہ center میں لے کے آئے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو select کرنا ہے one تو اس میں جو text ہے وہ کیا ہوگا precisely center میں آئے گا اب جب پہلی row ہوگی وہ ہمارے پاس table کی heading ہوگی اور باقی rows ہمارے پاس کی ہوگا table کا data ہوگا تو پہلی row کو ہم نے کیا کر دینا ہے bold کر دینا ہے اور اس کو center میں لے کے آنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو center میں لے کے آئے اس کے بعد جو بھی آپ کا data ہوگا وہ آپ یہاں پہ data insert کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے table کو ایک caption insert کرنا ہے یعنی table کا ہم نے نام رکھنا ہے تو آپ یہاں پہ select کریں اور reference میں جا کے یہاں پہ insert caption اور یہاں پہ table آپ نے select کرنا ہے تو table کے بعد جو بھی آپ table کا نام رکھنا چاہتے ہیں let's suppose میں یہاں پہ رکھتا ہوں supervised machine learning papers اور یہاں پہ جو بھی نام رکھا میں نے اور اس کو میں نے center میں لے کے جانا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو times new roman کریں اس کو black کر دیں اور اس کو center میں لے کے جائیں تو یہاں پہ table کا نام آ گیا اسی طرح آپ نے اگر اپنی کوئی smart art بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں draw کر سکتے ہیں hierarchy اگر آپ نے کرنی ہو تو یہاں پہ hierarchy کو select کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ اس میں آپ کو layout پسند ہے آپ اس کو select کریں اور یہاں پہ آپ text لکھتے جائیں اب اس کے بارے میں پہلے آپ نے formatting کے بارے میں پرشان نہیں ہونا آپ پہلے text put کر لیں اور اس کے بعد formatting کی طرف جائیں اب machine learning کی تین types ہوتی ہیں تو آپ اس کو آپ پھر ایسا expand کر لیں اس کے بعد یہاں پہ اس کو delete کر کے اب یہاں پہ ہمارے پاس اس کے تین child ہیں تو آپ supervised unsupervised اور کیا ہوگا reinforcement ہوگی تو یہاں پہ آپ تینوں text لکھ کے پھر اس کی formatting کریں گے تو جیسے آپ text لکھتے جائیں گے خود auto format کرتا جائے گا یا auto format کرتا جائے گا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو بھی آپ font family دینا چاہ رہے ہیں وہ دیں اور اس کے بعد یہاں پہ font size change کر سکتے ہیں font کا color change کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہاں پہ black کر دیا میں نے اس کو اور اسی طرح ہمیں ایرے ہاں پہ اس کے design میں جا کے уз feminist color change کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو suitable لگ رہے ہیں وہاں سے آپ color select کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اگر black کر نہ تو اس کو black کر دیں воed کر دیں اب یہاں پہ اس کو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا مجھے یہ جو ہے pattern یا design میجھے صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو select کریں اور select کرنے کے بعد آپ change بھی کر سکتے ہیں آپ design میں جائیں اور یہاں سے آپ کو کوئی بھی آپ یہاں پہ سلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے چینج کر لیا اب اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں اور یہاں پہ اگر اس کے اپنے ہائٹ چینج کرنی ہے تو آپ یہاں پہ ساروں کو سلیٹ کریں اور سلیٹ کرنے کے بعد ان ساروں کی ہائٹ یہاں سے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس فگر کو کیا کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو فگر کو ہم نے کیا کرنا ہے ین ٹیبل کی طرح ہم نے کیپشن دینا ہے تو ہم ریفرنس میں جائیں گے اور ریفرنس میں جانے کے بعد یہاں پہ ہم فگر سلیٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم کوئی بھی یہاں پہ جیسے اب سب ہیڈنگ ہم نے انکلوڈ نہیں کرنی بلکہ مینڈ ہیڈنگ انکلوڈ کرنی ہے تو اب یہاں پہ ہم نے اس کا نام دینا ہے یہاں پہ لکھیں گے ٹائپ سا مشین لرنے اور اس کو بھی ہم کیا کریں گے بلک کر لیں گے اور ٹائم سے نیرومن کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا فگر کی کیپشن بھی ہم نے انسائٹ کروا لی اب اس طرح آپ سارا ٹیکس لکھتے جائیں گے آخر میں جب آپ کریں گے تو آخر میں آپ نے ٹیبل آف کنٹینٹس یا لیسٹ آف ٹیبل اور لیسٹ آف فگر جنریٹ کرنے ہیں تو آپ ریفرنس میں جائیں گے اور یہاں پہ ٹیبل آف کنٹینٹس میں کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹیبل آف کنٹینٹس جنریٹ ہوں گے تو آپ مین ایڈنگ سب ایڈنگ پھر اس کے بعد سب ایڈنگ اب اس طرح آپ اس کو بلک کر لیں بولڈ کر لیں اور اس کے بعد اس کا بھی آپ یہاں پہ ٹیکس چینج کر لیں تو اس طرح آپ یہاں پہ اس کی سیٹنگ بغیرہ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد سپیسنگ آف 1.5 کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے لسٹ آف ٹیبل آگئے ہیں اسی طرح آپ لسٹ آف ٹیبلز بھی جنریٹ کروا سکتے ہیں اور لسٹ آف ٹیبلز بھی جنریٹ کروا سکتے ہیں تو ہم دونوں کو جنریٹ کرواتے ہیں تو پہلے لسٹ آف ٹیبلز کو تھوڑا سا فرمیٹنگ کر لیں یہ سیم سٹائل ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے اس کو بھی سٹائل اپلائے کیا ہوئی اور اس کے بعد اس کو بولڈ کر دیا اب یہاں پہ گین ریفرنس میں جائیں اور یہاں سے آپ انسائر ٹیبل آف ٹیبلز اس کو سلیٹ کریں تو یہاں پہ ہم نے ٹیبلز جنریٹ کرنی ہے تو ہم نے ٹیبلز تو یہاں پہ دیکھیں کہ لسٹ آف ایک ہی ہم نے ٹیبل پورے ڈاکومنٹ میں بنائی تھی تو ایک کا ہمارے پاس ریفرنس آ گیا یہاں پہ اسی طرح ہمارے پاس ایک ہی فگر ہے تو اس کو ہم نے ریفرنس آئیڈ کروانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو فگر سلیٹ کریں گے اوکے کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک ہی فگر تھی تو یہاں پہ مرپس فگر کا ریفرنس بھی آگیا تو اس طرح آپ یہاں پہ سارے کی چیزیں جنریٹ کر سکتے ہیں اس طرح ایکویشنز لسٹ آف ایکویشنز یا وہ بھی جنریٹ کروا سکتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مرپس فرنٹ پیج ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لسٹ ٹیبل آف کنٹینٹس ہے لسٹ آف ٹیبلز ہے اور لسٹ آف فگر اور اس کے بعد جو مرپس مین چیز ہے اپنے میں رکھنا ہے ازین میں کہ مرپس کیا ہو کہ ٹائمز نیو رومن میں ٹیکس ہو اور ٹیکس جسٹی فائیڈ ہو اور وہ ٹویل فاؤنٹ سائز میں اور ون پوائنٹ فائیب آپ کی لائن سپیسنگ ہو تو یہ ہمارے پاس آسائنمنٹ اب اس کو ہم نے سیو کرنا ہے تو سیو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے فائل پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ سیو ایز پہ جائیں گے اور جو بھی آپ کی لوکیشن ہے اس کو سلیٹ کریں گے لیسے ڈاؤنلوڈ میں سیوئٹ کرنا تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایز سلیٹ کریں گے اور اس کہ ہم رین سیوال کر لیتے ہیں سائنمنٹ جو بھی آپ اس کو ٹائٹل Ahíسائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ٹی ڈی ایف صے ہو گئی ہیں اب اس کو ٹوی ایف کوโپن کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈانلوڈ میں جائیں گے یہ ہمارے پاس پی ڈی ایف ہے تو اس کو اپن کیا ہم نے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس پی ڈی ایف فائل جنریٹ ہو گیا تو اب اس پہ کلک کریں تو یہ لنک ہوا ہے تو انٹرکشن پہ چلا جائے گا یہ اس کی سب ایڈنگ پہ چلا جائے گا پھر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ فگر پہ چلا جائے گا تو یہ ہمارے پاس کے اسائیمنٹ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں اور خوش رکھیں Thank you very much